اسلام علیکم میرے یوٹیوب فرینڈ مائنیم اس کرنی آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے آج میرے گھر میں تھی مہمانوں کی دعوت اور مہمان آئے ہوئے تھے کراچی سے ہم اپنے گھر کا کام خود کرتے ہیں کیونکہ یہ سنترسول بھی ہے برتند ہونا ہو کپرے دھونا ہو یا صفائی کرنی ہو تو سارے کام ہم لوگ خود کرتے ہیں اسی طرح ہم فٹ رہتے ہیں ہم گھر کے صفائی بھی ہو جاتی ہے اور ایکسرسائز کی ایکسرسائز اور گھر ماشاءاللہ بہت بڑا ہے اس لئے صفائی کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے لیکن میری ویڈیو اتنی بڑی نہیں ہے اس لئے میری ویڈیو کا ان تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ جس طرح سے میں نے محنت سے صفائی کی اسی طرح محنت سے میں نے اس ویڈیو کو بنایا ہے یہ آپ لوگوں کا پیار ہے جو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور میری ویڈیو کو واج کرتے ہیں اور ساتھ میں ہم ٹی وی پر لگاتے ہیں کبھی ناتے اور کانے تاکہ ہم لوگ صفائی کے دوران بور نہ ہوں تو اس لئے جب ہم صفائی کرتے ہیں تو ہم ساتھ میں انجوائی بھی کرتے ہیں باقی میں نے گھر کو اچھے سے دھو لیا تھا سین کو بھی اچھے سے دھو لیا تھا اور برتنوں کو بھی دھو کر اچھے سے سیٹ کر دیا ہے اب کچن ساف ہو گیا اور اچھے سے سیٹ ہو گیا اور ماشاء اللہ بہت پیارا کچن ہے اور یہ باہت کا سین ہے یہ ہے شیروز کی سائکر اور یہ عبداللہ کی عبداللہ بھی چھوٹا اس لئے یہ چلاتا ہے اور یہ عبداللہ کی کھلونے اور یہ بنا ہوا ہے مٹی کا تندور کی امی کو کسی نے دیا تھا روٹیاں بنانے کے لئے جب میں مان جاتا ہوں تو ہم اس پر روٹیاں بناتے ہیں لیکن آج ہم روٹیاں بزار سے منگا رہی ہیں کبھی اس میں روٹیاں بنائی تو انشاءاللہ میں ویڈیو ضرور شیئر کروں گی موسیقی بیشنی بھی چیز شیر روٹیاں بنانی اور یہاں میں نے اپنے کپڑوں کو پریس کر لیا ہے تاکہ جب مہمان آئے تو ہم پہلے سے تیار ہوں اور یہ ہے ہمارا سمپل سا روم جس میں میں شیروز اور عبداللہ رہتے ہیں شیروز اور عبداللہ ابھی چھوٹے ہیں اس لئے روم اس طرح سے سیٹ کیا ہوا ہے کیونکہ کبھی بچے کھیلتے ہیں اور کبھی پڑتے ہیں تو یہاں میں نے ایک پچھائی ہے شیٹ کیونکہ ابھی شیروز اور عبداللہ بہت چھوٹے ہیں اور یہ ہے میرا بیٹ اور یہ میری کتابی گھر کے کاما سے فری ہو کر میں اپنے سٹڈی کو ٹائم دیتی ہوں اور یہ روم ہے میرے بھائی بھابی کا موسیقی اچھے سی سیٹ ہو گیا ہے اور سفائی بھی ہو گئی ہے موسیقی موسیقی کچھن ہمارا ماشاءاللہ بہت پیارا ہے لیکن آج کی کوکنگ ہم کر رہے ہیں دیسی سٹائل سے تو ہم اس کچھن میں کوکنگ نہیں کر رہے اس لئے اس کو ساف کر کے سیٹ کر کے رکھ دیا ہے اب ہم آگے ہیں اوپر یہاں ہمیں کھانا بنانے کی تیاری کر رہے ہیں اور ہمیں بنا رہے ہیں چکن اس کے لئے ہمیں نے سارے سردیوں کو اچھے سے کٹ لیا ہے اور مسالے بھی آگئے ہیں اور چکن کو بھی ہم نے اچھے سے دھو کر رکھ دیا ہے یہ باہر کا سین ہے جہاں پر ہم کپڑت ہوتے ہیں اور یہ حال بنا ہے اوپر والے پورشن میں یہاں ہم نے کرنی تھی مہمانوں کی دعوت کیونکہ مہمان بہت زیادہ تھے تو اس لئے حال میں ہی ہم لوگوں نے ان کی سیٹنگ کی تو اس کے لئے میں نے سارے سفائی کر دی ہے اور ہم بھی بنا رہی ہیں دیسی سٹائل میں کھانا اور یہاں ہم نے سلاٹ بھی بنا لیا ہے اور دینر سیٹ کو نکال کر میں نے اچھے سے دھو لیا ہے اور دیسی سٹائل میں پکا ہوا چکن کا سالن تیار ہے اور ساتھ میں امی کی کام میں بھی تھوڑی بہت ہیلپ کر رہی تھی یہاں ہم دستر فان کو سیٹ کر لیا ہے اور بھابی بنا کے لائیں تھی بکرے کا سالن یہاں ہم نے گرین چٹنی کا رائی تھی تیار کر لیا ہے اور ساتھ میں سپائسی رائی تھی یہاں ہم نے بنائے سری پائے کا سالن یہاں بنائی ہے سوئیاں یہاں یہ لوگ بنا رہے ہیں چاول انسیسٹر کا بھی یوٹیوب چینل ہے فروا فہیم ویلوکس کے نام سے تو میں ڈسکرپشن میں ان کا بھی لنک دے دوں گی یہ بھی بناتی ہیں ہمارے لئے اچھے اچھے سے ویلوک یہ بھائی کا بیٹا عبدالحادی اب سارے مہمان آ چکی ہیں اور ان کی چاول بھی تیار ہیں موسیقی 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 امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں